عزیزہ نگرام وقار صرف بات ادنی ہے کہ ہمارے بچے پڑھنا چھوڑ دیں سیرت مصطفیٰ کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا اگر تم اپنے نبی کو نہیں پڑھو گے تو پھر کون پڑھیں گے کون پڑھیں گے کیا وہ خبیز دجال لوگ پڑھیں گے نبی اپاپ کو جو حیب نکالتے ہیں کینہ پر بر لو دن بار شام بار رات بار ان کی حضور کی گستاخی میں گزر جاتی وہ حضور کی سیرت پڑھیں گے تم حضور کے عشق کا ذاوہ کرتے ہیں نبی کی سیرت پڑھنا تم پر فرصا ہے تمہیں آجا چاچا چاچا کس ساپ نے سوں گے لیا ہاں کس ساپ نے سوں گے لیا مجھہرہ چوتی ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے سے چار سال کے بچے دھرک دھرک کر ناچ ناچ کر کے انگلش پویم سناتے ہیں جانی جانی اس پاپا 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 کرتے پوری پویم یاد ہے اس بچے سے اگر ہم پوچیں رسول اللہ کی شام میں کوئی عربی بات یاد آتی کوئی حدیث یاد ہے تو پھر اس کے جواب میں بھی انہوں پاپا ہی کہے گا حضور کے والدین کا نام نہیں معلوم اولاد کا نام معلوم نہیں ازواج متحرات کا نام معلوم نہیں خلفہ راشدین کون ہے یہ نہیں معلوم تم کونسی زندگی کو دارنے لکھتے ہیں آپ کو ایک بات میں بتا دوں اگر تم آج بچوں کی تربیت میں حضور کی صیرت کو خاص فراموش کر جاؤ گے تو پھر ان بچوں سے امید رکھنا بھی چھوڑ دو کہ انہیں کو سالے بنیں گے وقت اقار ڈاکو بھی بن سکتا ہے چور بھی بن سکتا ہے عیاش بھی بن سکتا ہے اگر اللہ اس کے رسول کی محبت تم نے بچپن میں ان کو ڈالنا نہیں شروع کیا تو پھر ان کی جوانی پتہ نہیں کی حال مردان اللہ جس پر رحم کرتے ہیں ایک بات مجھے یاد آتی ایک سکول کی ٹیچر نے کہا بچوں سے وہ سب سے بوچ رہتا بیٹا تم کیا بنوں گے بچپن میں سکول میں استاد پوچھ رہا ایک بچہ کہتا ہے میں ڈاپٹر بنوں گا ایک کہتا ہے انجینئر بنوں گا کوئی کہہ رہا ہے میں پروپیسر بنوں گا اسی کلاس میں چوتھی کلاس کا بچہ ہے فورت سٹینڈرڈ کا بچہ استاد نے ایک بچے سے بوچھا بیٹا تُو کیا بنے گا بچہ پیچھے لٹھا ہے کہتا ہے میں نورو دی زنگی بنوں گا یہ کون ہے استاد کو بھی نہیں بنے کہا یہ کیا ہے پائلٹ معلوم ہے ڈاپٹر معلوم ہے انجینئر معلوم ہے پروپیسر معلوم ہے یہ بچہ ایک بلکل الگ جا رہا ہے نورو دی زنگی بنوں گا کیا مطلب ہے اس کا بچے نے کہا نورو دی زنگی کو میری ماں نے مجھے سنایا ہے میری ماں مجھے ان کے حالات سنایا کرتی ہے اس جن سے میں نے یہ تیع کیا کہ بنوں تو ان کی طرح بنوں استاد کے کام کھڑے ہو گئے کہا بیٹا مجھے بھی تو سنادے کیا ہے وہ نورو دی زنگی چوتھی کلاس کا بچہ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے تربیت کا اثر بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ نورو دی زنگی صلاح الدین ایوبی کے استاد اور پیرو مرشد کا نام ہے اپنے وقت کے خریفات نورو دی زنگی ان کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا تھا چاہد ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوتا حضور احباق صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے نورو دی زنگی اور کہا ہے نورو دی دو لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں مجھے ایزہ دے رہے ہیں مجھے تقلیق دے رہے ہیں ان کو مدینے سے باہر کرو ایک دن خواب دیکھا دوسرے دن دیکھا تیسرے دن رسول پاک نے وہ دونوں چہرے بھی بتا دی کہ یہ دو لوگ ہیں نورو دی زنگی سر پر دھوڑتا ہوا مدینے پہنچا کھانا کھائے بغیر پانی پیے بغیر مدینے میں آتی سارے مدینے والوں کو بلایا کہ میری طرح سے دعوت ہے سب جمع ہوئے وہ چہرہ پہچاننا چاہتا تھا کون ہے جو نبی پاک کو ایزہ دے رہے ہیں کیا تقریب دے رہا ہے وہ دو چہرے تو اس کے اندر تھے نہیں نورو دی زنگی نے پوچھا کوئی باقی ہے مدینے میں آنے کے لی کہا کوئی باقی سارے گھر بھانے سب آگیا پھر تاکی سے پوچھا کوئی اور ہر 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 کہاں دو پرہزدار لوگ ہیں ایسی عبادت جدار کہ جو کبھی اپنے حجرے سے بات نہیں آتے سب عبادت میں مصروف رہتے نورو دی زنگی نے پوچھا کون لوگوں کہا وہ روزہ رسول سے متصبی ان کا حجرہ ہے حضور کی روزہ سے پر ہی بھی ان کا حجرہ ہے نورو دی زنگی نے کہا کل کی دعوت میں میں انہیں بھی لیکھنا چاہتا ان دونوں کو زبردستی بلایا گیا تو نورو دی زنگی دیکھ کر حیرت میں پڑھ گئے یہی وہ دو چہرے تھے جس کو خواب میں حضور میں بتایا تھا آپ یہ حیرت کرے گا پورے مدینے والے کہنے یہ پریزگار ہے متقی ہے عبادت گدار ہے اور نبیہ پانک نے خواب میں مجھے بتایا کہ یہ عزادے میں نورو دی زنگی نے کہا مجھے تو دیکھنا ہوگا کہ ان کا عمل کیا ہے کہا کہ تم اپنے حجرے میں لے چلے چلے وہ اپنے حجرے میں لے آئے یہ دو لوگ کیا کرتے تھے توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز نورو دی زنگی نے جب حجرے کی تلاشی لی ان کے بستر ہٹا ہے ان کے چٹائیاں ہٹا لی تو دیکھا یہ دونوں لوگ وہاں سے ایک سرنگ خود رہتے جو قبر رسول تک پہنچ رہی تھے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک ایک سرنگ خود رہتے اور یہ دونوں یہودی تھے مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے تھے مدینے میں رہ رہے تھے داری توپی تصویر سب کچھ تھا لیکن ان کا مقصد ہی رسول سے حضور کی لاش مبارکہ نکال کر اس کو بیعت بھی کی جائے لاعزباللہ اللہ جیس رسول کی حفاظت پہنبان آیا اس کے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کیا خواہ پہنچیں گے نورو دی زنگی نے جب یہ دیکھا تو وہ اتنے جلال میں آیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور کی قبر تک کوئی کیسے پہنچ گیا پھر ان دونوں کو ایسی سخت سزادی کہ مدینے بارے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھتی ہمیشہ یاد تھا ان دونوں کو بہت سخت قریب سزائے دی ان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پھر نورو دین زنگی نے سیسا پگھلا کر قبر رسول کے ارد گر سولہ غز اندر اور اوپر دیوار بنائی جو دیوار آج تک کائم ہے آج تک حضور کے روزے کے نیچے حضور کے گمبر کے نیچے جو ہرہ گمبر نتر آتا ہے اس کے اطراف میں دیوار بنائی گئی ہے نورو دین زنگی کی بنائی ہے نورو دین زنگی کی بنائی گئی ہے دیوار جس کو نو سو ہزار سال کے قریب ہو گئے آج بھی قائم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لئے نورو دین زنگی کو بلایا دیوار بنوایا آج تک ہے استاد اپنے بچے سے یہ پورا واقعہ سنتا رہا استاد کہتا ہے میرے آنکھوں میں آنکھوں آ دے میں نے بچے سے پوچھا بیٹا اس واقعے سے تُو نے کیا حاصل کیا کیوں کہتا ہے کہ نورو دین زنگی بنو گا کہتا ہے کہ میں ایسا اپنے آپ کو بناوں کہ حضور کبھی مجھے بھی بلالے کہ میری عزت کی بات یا آپ کو بھی بات میرے آناありがとうございました hinaus یا آپ کو بے باپ